ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انسائی لیننگ سو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت چیزیں تیاری کر لیا ہے کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے جو آپ نے سکپ کر لیا تو آپ کے لئے خوشکب بھی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سب چیزیں بتاؤں گی جو کہ پیپر کے لئے بہت ضروری ہیں اور آپ کے گریڈز کو بھی دیفنیٹلی انکریز کریں گے آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ یوٹیوب ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس میں سارے ایپورٹن نماریکل کو اچھی طرح نوٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کو پانچ منٹ سے بھی کم سمیں میں سب اچھے سے سمجھانے والا ہے تو بڑھتے ہیں ہمیں پہلے نماریکل کی طرف پہلا نماریکل ہے اب اس میں ہم نے دو چیزیں فائنڈ آٹ کرنی ہے نمبر آف سوڈیوم آٹمز اور محس آف سوڈیوم کیا گیون ہے ہمیں مولز گیون ہے تو نمبر آف سوڈیوم آٹمز نکالنے کے لئے آپ کو اچھی طرح ہم پتا جب بھی ہم نے کسی سبسٹینس کے اندر آٹمز نکالنے ہوتے ہیں تو ہم مولز کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں آٹمز تو اسی طرح ہم نے نمبر آف مولز کے فارمولے سے ہم میس آف سوڈیوم نکالنے کے لئے ہمیں پتا ہے کہ ہم ملٹیپلائے کریں گے گیون مولز کو اور اس کے مولر میس کو تو جب ہم نے 23 مولر میس آف سوڈیوم کو ملٹیپلائے کیا گیون مولز ہے تو ہمارے پاس اس کا محصہ آ گیا so the next numerical is how many items are in one atomic mass unit and one gram of hydrogen ہمیں پتا ہے کہ what atomic mass unit یہ ایکوال ہوتا ہے 1.66 ملٹیپلائے and it is 2.24 گرام کے تو اوپر والے case میں جب ہم AMU میں number of atoms find out کر رہے ہیں hydrogen کے تو ہم یہاں پہ گرامز میں وہی ویلیو لکھیں گے جو کہ AMU کے equal ہے اس کے بعد یہ اوپر ہم نکال لیں گے one atom which is the value of number of hydrogen in case of AMU اب اگر ہم نے atoms find out کرنے ہیں hydrogen کے ان گرامز تو اس کے لئے ہم mass of hydrogen کو ڈیوائیڈ کر دیں گے مولر میں اس سے ملٹیپلائے با ہے next we have a numerical how many atoms are present in 16g of oxygen and 8g of sulfur اب ہم پیچھے یہی والا numerical ڈیسکس کر کے ہیں تو وہی سیم فرمولا لگے گا ہمیں number of oxygen atoms find out کرنے ہیں گرامز میں ہی تو mass of oxygen کتنا ہے 16 ڈھیک ہے جو کہ آپ کو given ہے molar mass آپ کو اس کا پتہ ہے اور آپ نے اس کو evergadros number سے ملٹیپلائے دینا ہے same is the case with sulfur sulfur کا atomic molar mass کتنا ہوتا ہے 32 اور same is ki values put کریں گا and we will get the answer for sulfur atoms also next we have a question if 16g of oxygen atoms contain 1 mol of oxygen atoms calculate the mass of 1 atom of oxygen 1 mol of oxygen 1 mol of oxygen 1 mol of oxygen 1 mol of oxygen 16 g آپ کو بتا ہے 1 mol کسی بھی atom is equal 1 mol of oxygen has mass 16 g کیونکہ اس نے بتایا ہے 1 mol 1 mol 1 mol ڈھیک ہے 2 mol ڈھیک ہے 2 mol ڈھیک ہے 2 mol ڈھیک ہے 4 mol 1 mol 2 mol اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے فیکس سائز والے کوسٹرنس کر لیں گے اور آپ اچھا سکور کریں گے تو یہ غلط ہے یہ آپ اچھا سکور نہیں کر سکتے آپ کو مز ان کو اچھے سے سوالف کرنا ہی ہوتا ہے اور ان کو سٹرن کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اور ایک کوئی ریویجن دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 1.7 جو باکس دیا ہوتا ہے دیسٹیورسیلف کو اس میں میں نے آپ کو کون کون سے کوسٹرنس کروایا ہے اور یہ بہت ایزی بھی تھا جس میں میں نے آپ کو اچھا سمجھایا آپ میرے سب سکرین شورٹ لیں اور ان کو ضرور پریکٹس کریں تھانکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو سبسکرائب تو میرے چینل اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کیس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے اور اپنے فرنڈز کے لاتے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تھانکیو دیکھنا چاہیں گے اور اپنے فرنڈز کے لاتے